الحمدللہ میرے یوٹیوب کی انکم مجھے مل چکی ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور کافی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کیونکہ میں بچھلے دیس دن سے بھی بلوگ نہیں لگا رہا اور اس کی ایک وجہ تھی آج ایک خاص نیوز ہے آپ سب لوگوں کے لیے میری یوٹیوب کی انکم الحمدللہ آ چکی تھی میرے پاس اور وہ اتنی زیادہ تھی جتنا آپ سب لوگ سوچ سوچ کر ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر ویڈیوز پر لگا لگا کے بتا رہی تھی کہ اتنے لاکھ آ گئے ہیں حسان حمید اتنے پیسے کمائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ میرے روم کا دیکھ سکتے ہو تھوڑی سے شیٹنگ چینج کی تھی یہاں سے یہ پہلے نہیں پڑے ہوئے تھے سوفے بغیرہ تو یہ کال میں نے ممہ سے گیا کے رکھوائے ہیں یہ میرا ٹرائپورٹ بغیرہ پڑھا ہے سارا آج میں اپنی یوٹیوب کی انکم سے اپنے لیے ایک اپنی گاڑی حریدنے والا ہوں اور جتنا آپ سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں کماؤں گا ایک مہین ہے کے اندر تو آپ لوگوں کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ سب لوگوں کا آج کی ویڈیو میں شکریہ دھا کرنا چاہتا تھا تو میں نے اس لئے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ضروری سمجھی پہلا ولوگ جب میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا تھا تو آپ سب لوگوں نے مجھے اس سے پہلے ٹکٹوک پر بہت زیادہ پیار دیا تھا ٹکٹوک اور انسٹاگرام پر اور اس کے بعد جب میں نے پہلا ولوگ اپلوڈ کیا تو آپ سب لوگوں نے پہلے ولوگ سے ہی مجھے لاکھوں میں ویوز دینا شروع کیا میری زندگی کو بدلنے میں آپ سب لوگوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ابھی میرا میری سٹرگل جاری ہے ابھی میں کوئی بہت بڑے مقام پر نہیں پہنچ گیا لیکن میری لائش پہلے سے ایزی ہو چکی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا جو میرا شوق تھا اس کی طرح میں چل پڑا ہوں ابھی امید ہے کہ آپ سب لوگ آگے بھی اسی طرح سپورٹ اور بیار دکھاتے رہیں گے اور میرے سبسکرائبز یوٹیوب چینل کے ٹیس سے پچیس دنوں کے اندر تین لاکھ سبسکرائبز کمپلیٹ ہوئے تھے جب میرے تین لاکھ سبسکرائبز کمپلیٹ ہوئے تھے تو میں اس ٹائم گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا تھا اپنا چینل کھول کے ایک دن کے میرے تین لاکھ سبسکرائبز پورے ہو گئے تو میں نے وہاں پر بہت زیادہ خوشی اس چیز کی منائی تھی تو میں ایک تو سوری کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں جو ہے کہ میں ریگولر ولوگ نہیں بناتا رہا شروع سے اب تب میری ہی روٹین رہی ہے تین تکریباً ڈیڑھ ایک مہینہ میں نے پیٹرول بھام کے اوپر اور ولوگز بنائے تھے اور اس سے پہلے ایک مہینہ تقریباً شاید میں نے مینی ولوگز بنائے تھے اور اس کے بعد جب میں نے جوب چھوڑی تھا اس کے تیسرے دن جو ہے گورنر ہاؤس گیا اور گورنر ہاؤس میں آٹھ سے دس دن رہا اس کے بعد وہاں سے واپیس آیا اور گھر میں واپی ولوگز بنائے اور تقریباً اس کے بعد میں چینل پر ایکٹیو نہیں رہ پا رہا تھا کیونکہ شاید میں اپنی پروبلمز میں پسرا تھا بار بار اور کچھ پیسوں کا مسئلہ تھا تو ابھی الحمدللہ میری یوٹیوب کی انکم مجھے مل چکی ہے اور آج کا ولوگ جو ہے آپ سب لوگوں کے شکریہ میں بنا رہا ہوں ایک تو اور آپ اپنی کا یوٹیوب انکم کا بھی بتانا ہے کہ لوگ جتنا سمجھ رہے ہیں وہ واقع ہے اتنی کہ لوگ بس ایسی باتیں پھیلاتے ہیں مطلب افوائیں زیادہ اٹھاتے ہیں اپنے ویوز لینے کے لئے وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور کچھ فیک نیوز پھیلا دی باقی ابھی میں بینک جا رہا ہوں اور اپنے لیے جو ہمیں ایک نیو گاڑی خرید نہیں ہے انکے جی تو یہ اپنے لیے 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 ہم نے بینک سے اور ابھی ہم جنسے گاڑی خرید ہیں اچھا جی یہ دوست کی گاڑی ہے ایک جاننے والے تھے میرے میں نے ان سے جا گیا پوچھا کہ گاڑی میں نے دیکھنی ہے میں نے پلان بنایا کہ گاڑی اپنی فرسٹ یوٹیوب انکم سے بائے کرنی ہے اور یہ جو ہے آپ سب نے زیادہ سپورٹ کیا اس کی وجہ سے میں لینے کے لیے آیا وہاں اور یہ گاڑی بہت اچھی ہے اور کافی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے تو یہ آپ کو میں اندر سے بھی اکھا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی پسند آئی ہے اس کا بھائی کو مناتے ہیں جتنی میری رینج ہے اس کے حساب سے کہ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے میرے خیال میں مان جائیں گے اور مجھے دے دیں گے بھائی کے پاس ایک دو گاڑیاں اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن میں پہلے ان سے ڈیل کروں جو مجھے پسند آئے گی اور ان سے بناتے ہیں اگر وہ دے دیتے ہیں وہ گاڑی تو ٹھیک ہے ورنہ کوشش کرتے ہیں کہ لے کے تو جانی ہیں کیونکہ لازمی سوچا ہے آپ سب لوگ بھی تو اتنی زیادہ انکم میری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں پہنائی میں کئی لوگوں نے کہ حسان حمید پہلی انکم کم کم ہی تھی ہیں میرے شہر میں مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے کہ پینتیس لاکھ آئے گا کوئی کہتا ہے چالیس لاکھ آئے گا جتنا میں کیش لیا ہے انہ ساتھ یہ بھائی کو دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پہلے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہاں پہلے ہی میں ترینڈنگ پر ٹاپک چل رہے تو گاڑی بھی خرید لائتا ہوں آپ کا انتظار ہے میں تو خریدنا چاہ رہا ہوں یہ کچھ رقم ہے باقی آپ کو پورے کر دیتے ہیں حسان بھائی مسئلہ یہ آپ کے پاس ہے نایا پیسا تو آپ نے کہا کہ پیسے اڑانے ہیں تو آپ کو لیے صبر کریں نہیں نہیں خرید نہیں ہے میں نے بلوگ بھی بنانا گیا گاڑی آپ کی ہے مسئلہ نہیں ہے آپ جب دل کرے جائیں آپ کھ پاس سیل کرتے ہیں انچالا مل جائے گی دیل دن کریں آپ باقی باتیں پھر بعد میں کر لیں گے چلیں ٹھیک اوقے دیل دن کنفرم ہو گیا کنفرم کنیے شاید بلوگ کے لئے گاڑی ہمیں دے دی ہے نہیں 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 کنیے گاڑی آپ نے کیا اب ہماری جانے ڈیل ہو چکی ہے ابھی باقی آپ کو گاڑی باہر سے اور اندر سے اچھی طرح دکھاتا ہوں ہم نے گاڑی خرید لیا ہے اور یہ آپ لوگ میرے بیچے دیکھ سکتے ہیں نظر آری ہے نظر آری ہے نظر آری ہے یہ نظر آری ہے یہ گاڑی ہے ہماری یہ جو ہم نے پاہن کی ہے تھوڑا کریب کر کے دکھائیں یہ دیکھیں بغیر پیٹرول کے جلتی ہے اور بیٹری بھی نہیں ہے اس میں ہلکا سا پوش مانگ دی ہے یہ یہ مائلیج اس کی تیز ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے گاڑیاں خریدنے والا ٹاپک میرے ایتنی زیادہ ارنگ نہیں ہے لوگوں نے فائیں فیلائی نہیں ہے مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے 25 لاکھ آئیں گے ایک مہینے کے ارنگ تو ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے گاڑیاں خریدنے والا ٹاپک انڈیا میں کافی یوٹیوبرز لے رہے ہیں پاکستان میں تین چار یوٹیوبرز نے لے رہے ہیں اور اس سے ان کے بیوز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اب ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے اب میرے پاس یہی اوکشن تھا کہ میں یہی کر کے آپ کو دکھا دوں میری ارنگ جیتنی ہے اس میں یہی افورڈ کر سکتا تھا میں نے لے لیا سپائیڈر کا آ رہا ہے اور میرا کیش بھائی آپ واپس کر دیں یہ کیش تھا میرا اور اس کاغذ میں میں نے دکھا ہوا اگر کسی کو بات پوری لگی تو سوری میری ارنگ کے بارے میں لوگ بہت الٹی سی باتیں کر رہے ہیں اتنے زیادہ نئی بندے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں جیب جیب سے کوئی یوٹیوبر بننے کے بعد اچانک سے میں نے کروڑ پتی آدمی نہیں بن جانا کہ میں گاڑیاں خرید رہا ہوں گھر چین کر رہا ہوں میرا یہی تھا کہ بس پیٹرول پم کی زندگی سے نکلنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکھوں فائنینچلی گھر کا نظام صحیح چلتا رہے ہیں اور باقی تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بلوگ بنانے وہ شوک ہے تو بس یہی تھا میرا اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا باتیں کھلائی ہیں الحمدلیلہ مجھے مل چکی ہے جس کی وجہ سے میں اتنا سب کچھ کر رہا تھا اور بلوگ بنا رہا تھا اور آپ سب لوگوں کا پیار حاصل کر رہا تھا تو آپ نے پیار دیا اتنا سپورٹ کیا اس کے لئے بھی تینکیو اور ابھی میرے یوٹیوب کی ارنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میں اپنی پہلی ارننگ سے یہ کار افورڈ کرتا تھا تو میں نے یہ پورے سو روپے کی لئے گاڑی کی خاص بات یہ ہے پیٹرول یوز نہیں کرتی پیٹرول آپ لوگوں کو ہوتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے اور بیٹری بھی نہیں لگتی اس کے اندر بیٹری کو بھی چارج کرنا پڑے گا بیجلی کے یونٹس بھی بہت زیادہ مہنگے ہوگے ہیں اس کو صرف آپ لوگوں کو ہلکا سا پوچھ کرنا پڑے گا یہ میں آپ لوگوں کو اس کی ٹیسٹ ٹرائب کر دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں وہ چلتے جا ہے یہ ایک اور خاص بات ہے اس گاڑی کے اندر اُلٹی بھی چل جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا موڈل میں خود بنواؤں گا جب امیر ہو جاؤں گا آج کا vlog امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا کوئی بات میری بری لگی تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں یہ آپ سب لوگوں کی طرح سے ریکویسٹ آتی ہے کافی زیادہ کہ حسان بھئی آپ کی آواز اچھی ہے اپنات وغیرہ یا کچھ بھی ایسا غزل وغیرہ یا کچھ بھی ایسا سنا دیا کرو گا ہر ویڈیو میں تو میں ایسے کوش کرتا ہوں میری آواز اتنی خاص نہیں مجھے لگتی میں کوئی سنگر تھوڑی ہوں اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ موسیقی